پیسیفک ریم کا یہ پارٹ پچھلی فلم کے ایونٹ سے دکھایا جاتا ہے کہ کیسے کائیجو پورٹل سے نکل کر دنیا میں تباہی مجھا رہے تھے لیکن یگرز نے انہیں ختم کر کے پورٹل بند کر دیا تھا اور اب اسے دس سال گزر گئے تھے جس کے بعد ہمیں مارشل سٹاکر کا بیٹا جیک دکھایا جاتا ہے جو فارمر پائلٹ تھا لیکن اب اس نے اپنی زندگی کسی وجہ سے خراب کر لی ہے اور اب وہ یگر کے پارٹس پلیک مارکٹ میں بیچتا ہے اسی بسنس میں ایک دشمن جیک کو اپنا پارٹس دینے کا وعدہ نہ پورا کرنے پر مارنے آتا ہے تو جیک اسے بچ کر دور جاتا ہے جہاں اسے تینیجر امارا وہ پارٹ لے جاتی دکھتی ہے جو اسے چاہیے تھا اور وہ اس کے پیچھے ورکشاپ جاتا ہے جہاں اسے امارا کا خود بنایا یگر سکریبر دکھتا ہے جس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاں پین پیسیفک ڈیفنس کارپس پی ڈی ڈی سی کی کارز آنے لگ جاتی ہیں کیونکہ انہیں جیک کی چوری کا پتہ جل گیا ہوتا ہے امارا اسے مصیبت میں دیکھ کر سکریبر نکالتی ہے اور دونوں اس میں سوار ہوئے بھاگنے لگتے ہیں مگر ان کے پیچھے پی ڈی ڈی سی کا یگر ایج ایکس آ جاتا ہے جو سکریبر سے سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکریبر اسے تف تائم دیتا بہت تنگ کرتا ہے ایج ایکس آخر میں سکریبر کو بشلی سے مار کے گرا دیتا ہے جس کے بعد امارا اور جیک کو جیل بھیجا جاتا ہے جہاں جیک کی ای� ڈی ڈی سی کی سیکیٹری جنرل ماکو ان سے بات کرتی جیک پر غصہ کرتی ہے کہ وہ پہلے بہت دفعہ جیل آ چکا ہے جس پر ماکو نے اسے بچایا تھا لیکن اب کی باری اگر اس نے ماکو کے پاس سائنہ کی بیس میں آ کر نیو گیڈٹس کو ٹرین نہ کیا تو وہ جیل نہیں رہے گا یہ سن کر جیک کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ امارا کو بھی ایس گیڈٹ سٹوڈنٹ بنائے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے جہاں ان کی ملاقات جیک کے پرانے کو پائلٹ نی ڈیٹ سے بھی ہوتی ہے جو کبھی اس کے ساتھ یگر جپسی میں پریکٹس کیا کرتا تھا لیکن اب اس کے جیک کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز نہیں ہیں نیٹ امارا اور جیک کو ساتھ لیے پورا ہیڈکوارٹر دکھانے لے کر جاتا ہے جہاں امارا بہت سے فیمس یگرز دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور انہیں باقی گیڈٹس سوریش جولز ایلیا اور وک سے ملواتا ہے جن میں سے وک کو امارا کے ٹیلنٹ پر گیڈٹ بننا پسند نہیں آتا کیونکہ وہ بہت محنت کے بعد یہاں تک پہنچی ہوتی ہے بہرحال ان سے ملوانے کے بعد یگرز کو آپریٹ کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ پائلٹس دماغی طور پر جڑ سکتے ہیں کہ نہیں اور اس تیسٹ میں ہمارا بری طرح ناکام ہوتی ہے جس پر وہ دکھی ہوتی ہے جبکہ نیٹ اور جیک اکیلے مل کر ایک دوسرے سے دور رہنے کا وعدہ کرتے ہیں تب ہی ماں کو شاو کوپریشن کی سی ایو شاو اور اس کے پارٹنر نیوٹن کو لے کر آتی ہے جو یگر ڈرونز بنا کر انہیں پوری دنیا میں ڈیپلائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ کائجو کے اٹیک کے لیے وہ تیار ہوں لیکن ان کے خیال میں ان کے یگرز کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بازانی ہیک ہو سکتے ہیں اور یہی سب باتیں وہ میٹنگ میں بتاتے ماں کو سے اجازت لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کی پرمیشن کے بغیر وہ ڈیپلائی نہیں کر سکتے اور ماں کو نے اپنا فیصلہ کاؤنسل کو اگلے دن سوچ کر بتانا ہوتا ہے لیکن فٹونز کو لے کر شک میں ہوتی ہے میٹنگ سے نکل کر نیوٹن اپنے پرانے پارٹنر ہرمن سے ملتا ہے جو اسے اپنی ریسرچ دکھا کر بتاتا ہے کہ انہوں نے کائجو کے خون میں تبدیلی کر کے اسے ایسا بنایا ہے کہ وہ فیول کی طرح ڈرونز کو تھرسٹ پورٹ بنانے میں مدد کر سکتا ہے اور نیوٹن اس کی باتیں سن کر واپس شاہو کوپریشن جاتا ہے جہاں شاہو اسے دوبارہ ہرمن سے ملنے سے منع کرتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ نیوٹن پی ریلیسی کو ہیلپ کرنے ل لگ جائے گا ادھر ماکو چیک کو شاہو کوپریشن کے بارے میں اپنے شک بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ انہیں اپروول نہیں دینا چاہتی ساتھی اسے بتاتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ چیک چپسی کا وائلٹ بنے اور اسے ایک دفعہ ٹرائے کرنے کے لیے سیڈنی لے کر جائے جس پر چیک مان جاتا ہے چیک اور نیٹ اسے چلا کر چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ماکو ہیلکوپٹر میں بیٹھی نگرانی کر رہی ہوتی ہے کہ پانی سے ایک باغی جیگر فیوری نکلتا چپسی پر اٹھاک کرتا ہے جس میں چپسی اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے لیکن فیوری ان کو چھوڑ کر ماکو کے ہلکوپٹر کو شوٹ کرتا ہے جس پر چپسی آگے بڑھ کر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے ہاتھوں سے نکلتا گر جاتا ہے اور ماکو مر جاتا ہے ساتھی فیوری وہاں سے پانی میں گھستا چلا جاتا ہے نیٹ اور چیک پی ڈی ڈی سی واپس آتے ہیں تو امارا ماکو کے مرنے کا افسوس کرنے آتی ہے اور اسے اپنے ڈفٹ میں ناکامی کا بت آتی ہے جس پر چیک اس کی ہلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنا کنیکشن کرتا ہے جس کے دوران وہ امارا کی میمریز میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنی فیملی یعنی پیرنس اور بھائی کے ساتھ چل رہی تھی کہ ان پر کائیجو اٹاک کر دیتا ہے جس سے وہ سب مر جاتے ہیں سوائے امارا کے چیک اسے یادوں سے نکال لاتا ہے ادھر امارا کچھ کیڈٹس کے ساتھ اسے اندر سے دیکھنے آتی ہے جہاں اسے شاو کوپریشن کا لوگو ملتا ہے یعنی وہ شاو کا بنا آیا یگر تھا اور وہ اسے کائیجو کا برین ڈال کر استعمال کر رہے تھے یہ دیکھتے ہوئے ایک ایسیڈ ساتھ کے کیارٹ پر سپل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے امارا کو کیارٹ سے نکال دیا جاتا ہے جس پر سب اس سے ملنے آتے ہیں جن میں چیک بھی شامل ہوتا ہے جس سے امارا یگر سے ملنے والی انفارمیشن بتا دیتی ہے ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی دوسری طرف شاو کوپریشن اپنے ڈونس ڈیپلائی کر دیتی ہے جو ڈیپلائی ہوتے ہی انس جانوں کے کنٹرول سے نکلتے کائیجو کا دماغ استعمال کرتے دنیا میں تباہی مچانے لگ جاتے ہیں جبکہ ادھے ہرمن نیوٹن سے ڈونس کے بارے میں پوچھنے جاتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نیوٹن بار بار کائیجو کے دیتے مارک سے کنیکشن مارتا رہتا تھا اسی لیے کائیجو نے اس کے دماغ پر ہی قبضہ کر لیا ہے اور انہی کے کہنے پر نیوٹن نے دماغ روکر کے ڈونس میں ڈالا ہوا ہے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کائیجو نے ہی ماکو کو مروایا تھا تاکہ شاہو کورپریشن آسانی سے ڈونس دیپلائی کر سکے ہرمن نیوٹن کو سب روکنے کا کہتا ہے لیکن نیوٹن انکاری ہوتا ہے تب ہی وہاں شاہو گن لیا آتی ہے جو نیوٹن کو اپنے پیچھے یہ سب کرنے پر مارنے لگتی ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور شاہو ہرمن کے ساتھ مل کر ڈونس کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں دوسری جانب سونس مل کر پیسیفک اوشن میں بند ہوئے پورٹل کو اپنی لیزر مار کر کھولنے لگ جاتے ہیں اور وہ پورٹل کو کھول کر کائیجو باہر لا ہی رہے ہوتے ہیں کہ شاہو اور ہرمن ٹرونس کو بند کر دیتے ہیں جس سے پورٹل تو بند ہو جاتا ہے لیکن تین خطرناک کائیجو باہر آ جاتے ہیں اور جاپان میں موجود والکینک بہار فیجی کی طرف پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہرمن سب کو بتاتا ہے کہ فیجی میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن میں اگر کائیجو کا خون شامل ہو جائے تو سارے والکینوس اُبل پڑھیں گے جس سے ایسی گیس نکلے گی کہ دنیا پر سانس لینے والی ہر چیز مر جائے گی اور کائیجو بھی بہ آسانی قبضہ کر لیں گے سب ہار نہ مانتے ہوئے تینوں کائیجو کو روکنے کے لیے چار پاورفل ییگر فینکس براو سیبر اور جپسی ان کے پیچھے بھیجتے ہیں جو کائیجو کی طرف فٹتے ہیں اور ان کے قریب جا کر ان سے لڑائی کرتے ہیں جس میں وہ بہ آسانی جیزتے ہوئے انہیں گرا دیتے ہیں یہ دیکھ کر نیوٹن پلان بدلتا تینوں کائیجو کو اپنی ٹیکنالوجی سے ایک کائیجو یعنی میگا کائیجو بنا دیتا ہے جس کے مقابلے میں ییگرز کچھ بھی نہیں ہوتے اس لیے تین ییگرز مارک آگر گر جاتے ہیں جبکہ جپسی میں نیٹ بھی شدید زخمی ہوتا ہے جس وجہ سے امارا نیٹ کی جگہ آ جاتی ہے وہ کائیجو سے بہت دور ہوتے ہیں کیونکہ کائیجو ان کے پلان بنانے کے طوران فی جی کی اوپر پہنچ گیا ہوتا ہے جہاں وہ اپنے تھرسٹرز نہ چل لینے کی وجہ سے نہیں جا سکتے لیکن شاہ امارا کے سکریپر کو آپریٹ کرتی بھیجتی ہے اور سکریپر جپسی کو اٹھا کر دیزی سے فی جی کی طرف لے جاتا ہے جیک اور امارا پلان کرتے ہیں کہ انہیں کائیجو کو روکنے کے لیے جپسی کا بومب آن کرتے ہوئے اسے مارنا ہوگا لیکن اس سے پہلے خود وہاں سے نکلنا ہوگا مگر وہ فس گئے ہوتے ہیں جس سے انہیں سکریپر نکالتا ہے اور جپسی سیدھا فی جی کے اوپر موجود کائیجو کو جا کر لگتا اور ایک پلاس ہوتا ہے جس میں جیک اور ہمارا بچٹ آتے ہیں جبکہ کائیجو مر جاتے ہیں اور دھر نیوٹن اپنا پلان ناکام ہوتا دیکھ کر نیا پلان بنانے لگتا ہے کہ اسے نیٹ ہٹ کرتا گرا دیتا ہے اور نیوٹن کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے اور نیوٹن پریزن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کائیجو کی طرف سے دھمکی دیتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے جس کے جواب میں جیک کہتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی وہ انہیں ختم کر دیں گے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو ج دیتا ہے